اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جو اپنے اندر ایک تنزو مزاہ رکھتی ہے دوستو یہ کہانی ایک چلاک کلوے کے بارے میں ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کواہ بہت پیاسا تھا وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہا تھا اسی دوران اس کو کئی گھڑے نظر آئے مگر وہ گھڑے کا پانی پینے والا کواہ تھا ہی نہیں وہ جدید دور کا کواہ تھا اس کو تو کسی ریفریجریٹر کی تلاش تھی آخر اسے ایک فریج نظر آیا وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا مگر بجلی نہیں تھی اور ریفریجریٹر بند پڑا تھا کواہ بجلی گھر گیا اور بجلی ٹھیک کرنے کی درخواست دی اس کی درخواست میز دھرمیز رسوہ ہوتی رہی لیکن کواہ کی شنوائی نہ ہوئی کواہ بڑا چالاک تھا وہ سارا دن منڈیروں پر بیٹھ کر انسانوں کے کرتود دیکھتا رہتا اور ان کی خسلتوں اور خباستوں سے خوب واقف ہو رہا تھا لہٰذا وہ اڑ کر گیا اور لال نیلے نوٹ لال آ کر لائن مین کی جیب میں ڈالنے لگا یہاں تک کہ اس کی جیب بھر گئی لائن مین فوراں گیا اور بجلی ٹھیک کر دی چلاک کوہ نے فریج سے ٹھنڈا پانی پیا اور تنزیہ مسکراہت کے ساتھ اڑ گیا اور ہمیں یہ ساتھ سبق دے گیا اور پاکستانیوں کو یہ ساتھ سبق دے گیا کہ جب تک پاکستان کے آپ کسی بھی ادارے میں نوٹ نہیں لگائیں گے لال نوٹ ملازموں کو نہیں دیں گے وہ آپ کا کام ٹھیک نہیں کریں گے اور جب بھی لال نوٹ نے دکھایا جائے گا تو فوراں منٹ سے پہلے آپ کا کام کرنے پہنچ جائیں گے حکومت وقت کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے محکموں کو ٹھیک کریں اور حکومت وقت ان چیزوں پر غور بھی کر رہی ہے اور ٹھیک بھی کر رہی ہے بہرحال ہمارا کہانی کا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ کو ایک بڑا سبق دینا مقصد تھا تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ